کوئی خرید جائے میرے ایمان کو مجھ سے کیسے چھین جائے اس کی فکر کرنی ہے ایک اور میں آج آپ کو شیطان کا وار بتاتا ہوں کچھ لوگ بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جناب وہ پتہ کیا کر رہے ہیں آئی ایم بتاتا ہوں اس کے اس کو اس طرح سمجھئے کہ ایک شخص ہے اور اس شخص نے بڑے پیسے جمع کیے ٹھیک ہے اور اس پیسے کو جمع کیا اور آخری وقت جب پیسے کو بڑا خود بھی بڑا ہو گیا کہ میرے بچوں کو کام آئے گا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اچانک اس کی گوڈاؤن میں یا اس کی فیکٹری میں یا جتنا بھی اس کا مال تھا اس میں آگ لگ جائے کتنا غم ہوگا کہ یار میں بڑا حمد رہنی کمانے کی بچے چھوٹے اور سارا سرمایہ جل گیا سارا سرمایہ چلا گیا کتنا بڑا گھاٹا ہو جائے گا کچھ لوگ یہ گھاٹا کر رہے ہیں نمازیں تو پڑھ رہے ہیں روزیں تو رکھ رہے ہیں حج تو کر رہے ہیں صدقے بھی دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں مگر یہ سب جو ہے نا اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں ریاکاری نے حملہ کر دیا پتہ بھی نہیں چلا اب اس کو ذرا بہت باریک معاملہ یہ سمجھو آپ عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے نہیں کی تو پھر عجر ہی نہیں ملنا نا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ایک بار جو ہے وہ کسی شخص کیاں دعوت پر تشریف لے گئے تو جو میزوان تھا نا اس نے پتہ کیا کہا اپنے خادم کو کہ ذرا ان برتنوں میں حضرت کو خانہ کھلاو جو دوسری بار میں حج پہ گیا تھا نا تو وہ ہم لے کر آئے تھے آئے ہائے اللہ والے تھے نا آپ نے فرمایا اے مسکین ایک جملے کے بدلے تُو نے دو حج ضائع کر دیئے بات سمجھ آئی یہ بھی نہیں کہا ایک حج سے لائے دوسرے حج سے لائے تھے یعنی دو حج کر لیئے نا حضرت نے بتا دیا کہ دوسرے حج پہ جو برتن لائے تھے ذرا وہ لے آؤ اب بتائیں ایک جملے کے بدلے سودا کیسا ہوا یہ ہے یہ گھاٹے کا ہوا یا نفع کا سودا ہوا کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم بڑی مشکل سے نیکیاں کرتے ہیں مگر وہ نیکیاں سنبھالتے نہیں ہیں ان نیکیوں کو ہم شیطان کے اس وار کی وجہ سے ہم برباد کر دیتے ہیں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پیارے ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے بارگاہ اس حالت میں ارس کی یا رسول اللہ روزے قیامت کونسی چیز نجات دلائے گی ذرا غور سے یہ حدیث سنیے گا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک سے بد دیانتی نہ کرنا اللہ پاک سے بد دیانتی ہماری آج کل کی اردو میں کہ اللہ پاک سے بے مانی نہیں کرنا تو بندہ کہا کہا اللہ کریم سے کون بے مانی کر سکتا ہے اللہ پاک سے بد دیانتی کون کر سکتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا حضور آپ بتائیے اللہ پاک سے کوئی بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی لیکن وہ کام غیر اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرو کام اللہ کے لیے ہو کام اللہ والا ہے اللہ کو رازی کرنے والا ہے مگر ایکچول نیت کیا ہے غیر اللہ کو رازی کرنے کے لیے تاکہ فرماتے ہیں پس ریاکاری سے بچتے رہو یہ شرکِ ازغر ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اے کافر اے بدکار اے دھوکے باز اے نقصان اٹھانے والے تیرا عمل خراب ہوا تیرا عجر برباد ہوا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں اے دھوکہ دینے والے اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا اللہ اکبر اب ہم خود سوچ لیں کہ کہیں ہم بہت بڑا گھاٹا تو نہیں کر رہے ہمیں تجربہ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں لوگوں سے ملنے بدکسمت ہی ہے بس عادت سی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو اللہ میری بھی عادت نکال دے آپ کی بھی نکال دے ہمیں اخلاص عطا فرمائے اخلاص کی آج تعریف سمجھ لو علماء کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے اس طرح آپ اپنی نیکیوں کو چھپائیں ہے کوئی یہاں پر ایسا جو بتایا آج کیا گناہ کیا ہے کل کیا کیا تھا پرسو کیا کیا تھا نہیں اور بتانا بھی نہیں چاہیے میں نہیں کہتا بتانا چاہیے وہ تو اور بڑا گناہ ہے گناہ کر کے دوسروں کو بتائیں بتانا نہیں چاہیے لیکن ہم چاہتے بھی نہیں پتا چلے مگر نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا طبیعت کیسی ہے اچھا پوچھتے ہم طبیعت ہیں آئی صاحب طبیعت کیسی ہے بس بہت اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے پندرہ سال سے حج پہ جا رہا ہوں بہت اللہ کا احسان ہے بس ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہوں اللہ نے بڑی مہربانی کیے رجب شابان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں بس صبح جلدی ذرا اٹھ جاتا ہوں تحجد کی بھی عادت ہے ہمارے علاقے میں جو ما شاء اللہ مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے آری صاحب کس نے پوچھا ہے سارا آپ سے پندرہ منٹ میں آپ نے پندرہ سال کی کارکردگی بتا دی اچھا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی ہمت تو نہیں ہوتی وندہ پوچھے آئے صاحب اتنا سب کچھ یاد ہے کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے تھوڑی دیر پہلے موبائل پر آپ نے غلط چیز دیکھی آپ کی آنکھوں نے وہ یاد ہے تھوڑی دیر پہلے غیبت ہوئی تھی وہ یاد ہے وہ کچھ یاد نہیں ہے پندرہ دو ہزار دو میں ہچ کیا تھا وہ یاد ہے پتہ نہیں دو ہزار دو لوگوں کو تو بتا چکے ہیں اچھا یہ کیوں اپنے آپ سچی بات اپنے دل سے پوچھے یہ کیوں کیوں چاہتا ہوں لوگوں کو میری نیکیاں پتا چلیں کوئی نا کوئی پرابلم ہے نا اندر سے پیٹ میں درس شروع ہو جاتا ہے کوئی نیکی کرے تو گھبراد ہو جاتی ہے یار ابھی تک کسی کو بتائی نہیں ہے نہ کرو ایسا اچھا پھر بعض وقت تو بہانہ نکالتے نا بس یار بہت تھکا وہ خیریت کیوں تھکے ہوئے بس وہ میں تحجد سے اٹھ جاتا ہوں نا اچھا ماشاءاللہ تحجد بھی پڑھتے ہیں بس وہ اس نے یہ کہا اور وہ دل میں وہ پنجاب میں دل وچھنڈ پہ گئی وہ تو نا واتس اپ پہ ڈبل ڈبل کلک ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے میسیج ریسیو ہو گیا اور بلو ہو جاتا تو لگتا ہے پہنچ گیا تو ہم کو لگا میری تحجد ڈیلیور ہو گئی اس کو حضرت ڈیلیور نہیں ہوئی ڈیلیٹ ہو گئی ہاں اس کو تو پتا چلی آمال نامے سے چلی گئی کیوں کی آپ نے یہ اپنے آپ سے پوچھے نا ایک یہ ہم نے دیکھا نا کووڈ میں دیکھا راشن تقسیم کے وقت دیکھا ایک غریب پانچ بندے بورے پہ ہاتھ لگا کے تصویر کھچوارے ہو اس کی غربت کا مزاق اڑانا ہے بتائیں یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھیں اچھا اب ایک اور بات میں دوسری بات کو بھی پہلے کور کر لے دوں گا انشاءاللہ کہ ایک تو یہ نہ کریں اپنے دل سے پوچھیں میں کیوں چاہتا ہوں مزا پتا ہے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سودہ گھاٹے کا چل رہا ہے یا فائدے کا چل رہا ہے ایک سوال ہے میرا میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کروں گا ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور رب جانے اپنے آپ سے پوچھ لو مجھے ہی پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے اور کسی گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت ہمارا فیس بک پیچ پھر کیسے چلے گا اکاؤنٹ بنایا ہی اسی لیے ہمارا تو بس نہیں چلتا ہر سجدے کی تصویر لگا دیں اس میں کہ آج چار سجدے ہو گئے پانچ ہو گئے تواف کریں گے تو ڈالنا ہے صحیح کریں گے تو ڈالنا ہے اب تو قربانی کے جانور پر چھوڑی کماتے بھی بھی فیس بک پر ڈالنا ہے کہ دیکھو حضرت قربان کے ابیہ میں نے کیوں اچھا اب میں آپ کو شیطان کا ایک اور وار بتاتا ہوں یہ جب میں باتیں کر رہا ہوں نا مسکرار ہیں کافی چہروں پر مسکرار آٹھ ہیں اچھا کئی لوگوں کوئی نا کوئی اور بندہ یاد آ رہا ہے یہ بالکل صحیح بول رہے ہیں مولانا صاحب وہ آدمی ہے نا بڑا ریاہ کار ہے بہت اعلان کراتا ہے مسجد میں جب بھی آتا ہے مولوی صاحب کو بولتا ہے اعلان کرو جب بھی کوئی کام کرتا ہے فیس بک پہ ڈالتا ہے جب بھی کچھ کرتا ہے یہ کہتا ہے کمال یہ شیطان اب بھی ہمیں کوئی اور یاد دلوارا ہے ہم خود یاد نہیں آ رہے ہیں ایک بات یاد کر لیں ہم جو ریاہ کاری ہے نا ایکشولی سمجھیں اس کو یہ دل کا معاملہ ہے we have no parameter to check anybody کہ اس کی دل کے اندر ریاہ کاری ہے کے نہیں میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں آدمی اعلان کرتا ہے وہ ریاہ کار ہے نہیں 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 مجھے کیا پتا اس کی کیا نیت ہو اگر کوئی اس لیے اعلان کرتا ہے کہ میں یہ کام بتاؤں گا تو میرے اور دوست بھی کریں گے اس کو ثواب ملے گا مگر دل سے پوچھو یہ اعلان اس لیے تھا یا واوا کے لیے تھا یہاں جو میں بیان کر رہا ہوں نا یہ میرے اور آپ کے دل کی کیفیت کو چیک کرنے کے لیے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے نہ کہ کسی اور کو کہ یار وہ حاجی اس لیے کہلاتا ہے کہ جناب اس کو سب حاجی کہے نہیں ہمیں کیا پتا نہیں پلیز شیطان کے واروں کو سمجھیں